اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس کلپ میں ہم آپ کو انگور کھانے کے آٹھ بڑے بڑے فائدے بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں کو ہمارے لئے پیدا فرمایا ہے اور اس میں ترہ ترہ کی غزائی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان پھلوں کا استعمال کریں ان کو کھائیں اپنی زندگی میں ان کا استعمال کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات پاسکتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پھلوں میں کیا کیا ویٹامنز کیا کیا کلسیم اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اس لئے ہم ان پھلوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں اور ان کو کھانا گوارہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب فائدہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان پھلوں کو کھانے کا فائدہ کیا ہے اور اس سے ہمارے بدن کو کیا ملنے والا ہے تو پھر انسان جو ہے ان چیزوں کے طرف راغب ہو جاتا ہے عام طور پر جب انسان کو کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو وہ تیکھی اور چٹپٹی چیزیں کھاتا ہے اور اپنی زبان کو وہ سکون دیتا ہے لیکن پھر وہی تیکھی اور چٹپٹی چیزیں جو وقتی طور پر انسان کے زبان کو انسان کے زبان کو غزائیت پرام کرتے ہیں یا انسان کے زبان کو سکون دیتے ہیں وہی بعد میں چل کر کے میدہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جب میدہ انسان کا خراب ہو جائے تو پھر ترہ ترہ کی بیماریاں ترہ ترہ کی تکلیفیں اور ترہ ترہ کے امراض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے ان تمام فلو اور تمام فروت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں بھی انگور کا ذکر فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انگور پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابے کرام کے ساتھ باتیں کر رہے تھے آپ جنت کی باتیں کی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ جنت میں بھی انگور ہوگا لیکن وہاں کا انگور جو ہے آپ دنیا میں جو گھڑے دیکھتے ہیں جس سے پانیہ نکالے جاتے ہیں اتنا بڑا ایک انگور ہوگا اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا کا انگور کھا کر کے انسان لطف اندوز ہوتا ہے تو جنت کا انگور جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی جنتیوں کے لئے بنایا ہے اس میں کیا لطف اور کیا مزہ اور کیا فائدے ہوں گے وہ تو ہمیں جنت میں چل کر انشاءاللہ پتا چلنے والا ہے آپ کو یہ آٹھ فائدے جاننا چاہیے اور انگور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تو آئیے ہم وہ آٹھوں فائدے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انگور کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ہے چلتے ہیں تو انہیں چکر آنے لگتا ہے بدن میں کمزوری سے محسوس ہوتی ہے تھوڑی دیر اگر کھڑا رہنا پڑے تو ایسا لگتا ہے کہ گر پڑیں گے یا بدن میں کوئی چیز انہیں لگتی نہیں ہے تو انسان کو انگور کا استعمال کرنا چاہیے بہت زیادہ نہ کھائیں کہ نشاء آ جائے پھر سونے لگیں میڈیم اور لیمٹ میں کھائیں کہ جس سے آپ کے کمزوری وغیرہ دور ہو سکے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون پہنچتا ہے انسان جب تھکا ہوا کہیں سے آئے اور اسے پھر انگور کھانے کو مل جائے تو انسان کے دل کو سکون اور فرحت محسوس ہوتی ہے اس لئے بھی آپ کو انگور کا استعمال کرنا چاہیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قوت حافظہ یعنی دماغ کو بڑھاتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز یاد کرتے ہیں کوئی چیز اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ چیز وہ تھوڑی دیر تک ان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ نکل جاتی ہے وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو جن کا دماغ اس طرح کا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ انگور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ہر ایک دیر دن چھوڑ کر یا ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا کریں تاکہ یہ فائدہ بھی آپ کو ضرور حاصل ہو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سینے سے بلغم کو نکال دیتا ہے بلغم بھی ایک طرح کی بیماری ہی سمجھ لیجئے اور انسان جب بلغم کے نکلتے ہیں اس کے گلے سے تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بولنے میں بھی دکتیں ہوتی ہیں اور پھر وہیں سے سردی زکام نزلہ وغیرہ بھی انسان کو پکڑنے لگتا ہے تو آپ اگر انگور کا استعمال کرتے ہیں تو بلغم سے بھی آپ بچے رہیں گے چھتا فائدہ یہ ہے کہ میدہ کو صحیح اور درست کرتا ہے میدہ کو یعنی پیٹ جو ہے جس سے ساری بیماریاں اور ساری اچھائیاں وہیں سے ہوتی ہیں انسان کو جو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے پیٹ خراب ہونے کے بعد جو ہے پھر اسے بیماریاں آنا شروع ہوتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میدہ آپ کا پیٹ صحیح ہے میدہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کھانا کھانے کے بعد حازم ہو کر کے کھانا پہنچتا ہے اس کو میدہ کہا جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معزہ صحیح ہے آپ کو بیماریاں نہ آئیں تو پھر ایسے صورت میں آپ جو ہے انگور کا استعمال ضرور کریں اسی طریقے سے انگور کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے انسان کا بدن شیڈیول ہوتا ہے اور جب کہیں وہ چلتا ہے آتا جاتا ہے تو لوگ بددگی محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے چہرے پر حساسیت اور بشاشت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے چہرے پر خوبصورتی کے آثار نمائی ہوتے ہیں آٹھوں فائدہ یہ ہے کہ جسم میں خون بڑھتا ہے انسان جب انگور کا استعمال کرے گا تو اگر خون میں کمی ہو تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں انسان کو لائق ہوتی ہیں آپ انگور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کشمس جو انگور سے ہی بنتا ہے نہار مو کھانے سے اس کے بھی بے شمار فائدے بتائے گئے ہیں تو آپ کشمس بھی صبح صبح استعمال کریں اس سے بھی خون میں اضافہ ہوتا ہے تو انگور کھانے کی یہ آٹھ فائدے ہم نے بتائے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آٹھوں فائدے اچھے لگے ہوں گے آپ خود بھی انگور کا استعمال کریں اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہو اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ بیماریوں زیادہ سے زیادہ تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ